موسیقی اسلام علیکم موونگ سینز کے سکھت اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرکیٹیک گولے زہر آزر آج کا ہمارا ٹاپک پچھلے جو ہمارے ٹاپکس دسکس ہو جکے ہیں ہمارے پرگرام میں ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج ہم کانکریٹ بلوکس کے بارے میں بات کریں گے not specifically I can't say کہ these are the concrete blocks these are the lightweight interlocking blocks تو آج ہمارے ساتھ اس ٹاپک کے ساتھ جو مہمان موجود ہیں first of all میں انٹروڈیوز کرواؤں گی miss انجینئر صوبیہ رسول انجینئر صوبیہ رسول جو ہیں انہوں نے بی زی یو ملتان سے building and architectural engineering میں بیچلرز کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ماسٹرز کیا ہے یو ای ٹی لاہور سے and she is currently serving in جی سی یو لئیہ کیمپس اسلام علیکم میم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک آپ سنائیہ الحمدللہ اب ہمارے ساتھ دوسری مہمان موجود ہیں جو یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے HOD Department of Architecture ISP ملتان Dr. جویریا شیخ اسلام علیکم میم والیکم اسلام کیسے ہیں میم آپ I'm good اوکے تو اب ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں miss صوبیہ رسول سے اوکے miss صوبیہ میرا آپ سے جو first of all میرا آپ سے question یہ ہے کہ ہم سمارٹ کنسٹرکشن کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اور آج کل کے ارہ میں ہم اسے کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں جی بالکل دیکھیں آج کل ہم جو آج تک دیکھتے آئے ہیں وہ ہم کنونشنل کنسٹرکشن دیکھتے آئے ہیں برک کی کنسٹرکشن ایک کنونشنل فرس کلاس سیکنڈ کلاس ثرد کلاس مارے پاس برک کے ہم اسے کنسٹرکشن کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کنسٹرکشن مہنگی بھی پڑ جاتی ہے ٹائم ٹیکنگ بھی ہے اس میں ہمارے پاس بلینڈ ایفرٹس میسن کی اور ہمارے پاس لیبر کی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیز جو ہمیں بہت کسلی پڑتی ہے ٹائم ٹیکنگ پڑتی ہے ہم جا رہے ہیں پھر اپنی سمارٹ کنسٹرکشن کی طرف سمارٹ کنسٹرکشن میں ہم دو تین چیزیں کر سکتے ہیں ہم ٹیکنالوجی ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم میٹیریل ریپلیس کر سکتے ہیں ہم اپنی دوسری ٹیکنیکس جو ہم انہیں ریپلیس کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم سمارٹ کنسٹرکشن حاصل کر سکتے ہیں اگر اسی میں سے آپ کی بات کے اندر سے ہم مٹیریل وائز بات کریں تو آپ مٹیریلز کون سے اس طرح سے ریفر کریں گی جو واقعی سمارٹ کنسٹرکشن کے اندر اپنا پراپر رول پلے کریں جو میں سمارٹ کنسٹرکشن میں مٹیریل کو ڈسکس کرنا چاہوں گی میں انٹرلوکنگ یا ہالو بلوکس کرنا چاہوں گی ٹیک ہے انٹرلوکنگ ہالو بلوکس ہمیں کم ویٹ میں پڑتے ہیں اور یہ ہماری کنسٹرکشن کو سمارٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا سائز ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے اوکے اب ہم میم سے سوال کرتے ہیں میم آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ انٹرلوکنگ بلوکس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں یا پھر ان کی جو کمپوزیشن ہے آپ اس پر کس طرح سے روشنی ڈالیں گی انٹرلوکنگ بلوک جو ہے وہ ایک انٹیلیجنٹ بلوک ہے یعنی کہ اس میں جیسے آرکیٹیکٹ انجنیر سائبہ نے آرز کی کہ یہ سمارٹ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے میں اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ کم سے کم موٹر استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ بہتر سے بہتر دیوار بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے کوئی ہم کمپوزیشن میں فار اگزامپل کوئی اور اگر مٹیریل ایڈ کرنا چاہیں جیسے اس میں فائبرز یوز کیے میں ہیں تو اس سے اس کی سٹرینٹ بھی بڑھ جاتی ہے نمبر دو اس کے اندر اگر ہم اپنا ایچ وی ایسی سسٹمز اور اپنا جو سٹرکٹرل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی اگر اس کے اندر اس بات کی وہ ہوتی ہے اسپیس کے آیا کے ہوریزونٹل سٹرکٹرل ایلیمنٹس پیس میں جایا جا سکتا ہے اور ورٹیکل بھی اس میں اکومنیٹ کیا جا سکتا ہے اچھا میرے اسی ریفرنس میں آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے اگر ہم ان کانگریٹ بلوکس کی بات کریں اور برک کی بات کریں دوروں میں ہمیں ایک سپیسیفک پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس کی برک کی ایک سپیسیفک کنڈیشن ہے 4.5 اور 9 انچ ہم اس میں وال کے تکنیس سچیف کر سکتے ہیں what about these blocks کہ ان سے ہماری تکنیس کس سے کس لیمٹ سے کس لیمٹ تک ویری کر سکتی ہے ٹھیکیں کانگریٹ ایک جو ہمارے پاس کانگریٹ بلوک ہے یہ ہم سائز لیتے ہیں 200 بائی 200 بائی 400 جو کہ ہماری برک کی نسبت اس کا سائز بڑا ہو ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو سمارٹ کانسٹکشن میں لے آتے ہیں صحیح اور اگر آپ آپ اس کے بینیفٹس کے اوپر روشنی دائیں جیسے میڈم جویریہ نے بھی بتایا کہ ہم اس میں HVAC سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ انٹرلوکنگ بلوک جو ہمارے ہیں انٹرلوکنگ بلوک یہ ہیں کہ ہمارا یہ بلوک جو ہے آپس میں انٹرلوک کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک بلوک کے اوپر دوسرا بلوک جب ہم رکھتے ہیں وہ انٹرلوک کر جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں مارٹر بہت کم یوز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم مارٹر لیس بھی کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں جو ہم مارٹر کی بات کر رہے ہیں ہم اگر اس میں دیکھیں تو 7.5% تک ہم مارٹر یوز کر سکتے ہیں نیگیٹیو سپیسز نیگیٹیو سپیسز دیو تو انٹرلوکنگ 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 ایکٹیویٹیو تو ہم 7.5% تک اس کی مارٹر کو ہم بچا سکتے ہیں سیمنٹ کو بچا سکتے ہیں یہ ویٹ لیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں فاؤنڈیشن اس کی وجہ سے کم گہرا دینا پڑتے ہیں کم ڈیپ دینا پڑتے ہیں جہاں پہ ہماری زوننگ کا ایشو آجاتا ہے ہماری سوائل کا ایشو آجاتا ہے تو وہاں پہ اس کے علاوہ اس میں جو ہولز ہوتے ہیں وغیرہ جو ہیں ہمارے پاس وہ ہم دے سکتے ہیں ہم ان کی سٹرنٹ حاصل کرنے کے لئے اس میں گراوٹ پورنگ کر سکتے ہیں لین سا گراوٹ بنا کے ہم وہ اس میں پور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان بلوکس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ سائٹ پر منفیکچر کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ویسٹ اس کی جو ہے منیمائز ہو جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ان کی کسٹ بھی کم ہمیں پڑتی ہے اور ٹائم ریڈیوز کرتے ہیں اور لیبر جو اس میں یوز کی جا سکتی ہے وہ نون سکلڈ ہو سکتی ہے مطلب کہ کسی بھی طرح سے آپ کام لے سکتے ہیں بلکل اس میں اگر ہم کوالیٹی وائز اس کی بات کریں کیا ہمیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ہمارا جو اوبجیکٹیو تھا وہ اچھی ہو گیا کہ اس سمارٹ کنسٹرکشن یا پھر اس میں پرائس ہماری لوگر ہوگی کیا اس میں کام پرمائز کیا جا رہا ہوتا ہے دورنگ در میکنگ آف دیز بلکس نو ہم جب اپنی ٹیکنیک یا ٹیریل چینج کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی کوالیٹی ہم اپنا کمفرٹ ہم یہ تو اپنا کمپرومائز نہیں کرے ہم بالکل بھی اس میں اپنی کمپرومائز نہیں کرے اس کی کمپریسیو سٹرنگ ہمیں برک کی نظر زیادہ ملتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس ایسے ایسپیکٹس آ جاتے ہیں لیکن سیزمک ہے یا ہم شیئر سلائڈنگ دیکھیں اس میں جو ہمارے پاس بلڈنگ میں آ سکتے تو یہ اس چیز میں ہم کالیٹی بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرے اور اگر اس طرح سے ہم بات کریں جو ہمارے ونڈ پریشرز ہیں ان کو کس طرح سے بلکل بھی دیکھیں یہ ہمارے پاس ہولو بلوکز ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں دو ہول ہیں جب ہم ان کو کنسرکٹ کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے کنسرکٹ کرتے ہیں کہ ہم جو فرسٹ بید اس کو دیتے ہیں سیکنڈ بید ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایج کارنر بلوک ہم دیکھے اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جو دو ہولز ہیں ایک دوسرے کے اوپر یہ الائنمنٹ میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم اب ونڈ پریشر کی بات کریں یا ہم ارتھ کوئک کی بات کریں تو ہم ان میں زیادہ سٹرنڈ حاصل کرنے کے لیے یا لیٹرل فورسز کو ہم کیٹر کرنے کے لیے ہم اس میں رینفورسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹیل بارز سمجھ میں ڈال سکتے ہیں پلس سب سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہم اس میں لین گراؤٹ جو ہے مکس کر کے ہم وہ ڈال دیتے ہیں جب ہم گراؤٹنگ اس میں کر دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ سٹرنڈ پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا پلس جب ہم اس میں سٹیل رینفورسمنٹ پور کرتے ہیں ونڈ پریشر ہو ہمارا یا ہمارے پاس ارث کوئی کی شیکنگ ہو تو یہ اس میں بلکل سسٹینگل ایک میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم نے اس میں گراؤٹنگ ہی کرنی ہے تو پھر انٹر لاکنگ والا جو پرپس ہے کیا وہ کل تو نہیں ہو رہا ہوتا دیورنگ دا کانسٹرکشن اگر ہم لوگ اس طرح سے دیکھیں کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو جب ہم گراؤٹ پورنگ اس میں کرتے ہیں ایک تو ہمارے پاس انسیکٹس وغیرہ اس سے ہم بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں ہو سکتا اکوملیشن ان کی نہیں ہو سکتے پلس ہم سیپیج سے بچا سکتے ہیں آپس میں جو ان کے چھوٹے ہولز رہ جاتے ہیں کورس جب چینج ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی جب ہم گراؤٹنگ کر دیتے ہیں سیپیج وہاں سے رک جاتے ہیں حجی اب میم جویریہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کس طرح سے دیکھیں ان بلوکس کو کے فیوچر میں کس طرح سے اور کن کن جگہوں پہ پروجیکٹ وائز ہمیں کہاں کہاں پہ utilize کر سکتے ہیں without any fear basically last week because I'm also representing ISP at PSQCA Pakistan Pakistan Standard Quality Control which is introducing green energy buildings and green elements in Pakistan so as a policy now we have adapted it as our futuristic approach so from tomorrow onwards کل کے baad یہ کانون آخر ہو جائے گا جہاں پہ ہمارے اوپر یہ mandatory ہو جائے گا یعنی اب ہمارے پاس choice نہیں ہے کیونکہ جیسے کہ میرم نے ارز کیا ہماری جو برک ہے conventional انتہائی carbon dioxide generating element ہے آج آپ دیکھ رہے ہو کیا مقدار ہے ہمارے محول میں اور اور لہور اور ملتان میں کتنا زیادہ فار اور carbon dioxide بھڑتا جا رہا ہے تو اس کو reduce کرنے کے لیے ہمیں اسی پہ آنا ہے یہ ہی فیوچر اپروچ ہے اور یہ ہی سمارٹ بلڈنگ کنسٹرکشن کے نئے کمانی کے مطابق ہے جی میم اب ہمارے پاس بریک کا وقت ہو روچ ہے اور اس میں کاربن کا جو ایک فوٹ پرنٹ ہے وہ کس طرح سے ہی منیمائز کر رہے تو اب ہم جاتے ہیں بریک کی طرف دوبارہ ہم اس ٹوپک کو دوبارہ کانٹینیو کرتے ہیں آفٹر دا بریک ملتانیو لیں گے جائزہ جدید تحقیقات کا آئیں گے آپ ہی مہمان بن کر دلجسپ معلومات سے کریں گے آگا اس میں ہوگی کہکوں کی بھرمار زہیہ خبریں اور مزے مزے کی بات خوبصورت چٹکلہ کی وہا ہوں گے ساتھ ہمارے کبرت شورہ اور نو آموز لکھاری ہوگی عجبی گفتگو اور مباحث تصانیف کے جائزے ہوگا آپ کے سوالوں کا تذکرہ پہنچائیں گے پیغمات آپ کے پیاروں کے نام پیاروں موسیقی 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 ہم بات کر رہے تھے انٹر لاکنگ لائٹ ویٹ بلوکس کے بارے میں تو اب میں ڈاکٹر جویریا منظور شیخ سے اس کے بارے میں مزید انفرمیشن لوں گی مہم یہ سیکنڈ نمبر پہ ہمیں ایک بلوک نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ اس کا کچھ فائبرس سا ٹوٹل کمپزیشن ہے آپ اس کو کس طرح سے الیبوریٹ کریں گے کیونکہ this is somehow different from the other two ones بیسکلی اس کے اندر ہم نے ریسائیٹل فائبرز یوز کیے ہیں یہ فائبرز آپ کے انڈسٹریل ویڈ سے بھی آ سکتے ہیں اور اگری کلچرل ویڈ سے بھی آ سکتے ہیں رائی ساسکس میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہم نے فلائی آش استعمال کی ہے تو جس کی وجہ سے یہ ایک خاص طرح کا کلر دے رہا ہے سمنٹیشیس کلر دے رہا ہے نمبر دو اس کے اندر چاروں طرف سے آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں انٹرلوکنگ موجود ہے نہ صرف بیک سے فرانٹ سے گروو ہے ٹنگ ہے اور اپوزٹ سائٹ سے دونوں سائیڈوں پہ آپ کے وہ ہے ایک طرف پوزیٹیو ہے ایک طرف سنگیٹیو ہے اور چاروں طرف سے آپ کا یہ ایج کو بھی شیمفر کیا ہے 45 ڈگری اینگل پہ تاکہ یہ نہ صرف سائی سے بیٹ جائے ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ انٹرکنیکٹ ہو جائے اور آپ کی پوری بلڈنگ کو سیسمیک ریزسٹنٹ بھی بنا دے اور وارٹرپروف بھی بنا دے اور اس میں چونکہ ہالو نہیں ہے یہ تو اگر آپ نہیں پرفر کرنا چاہتے انسولیٹیو بلوک ہالو بلوک تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ غیر ہالو ہے اور یہ اگر ان دونوں کو میم ہم کمپیر کریں تو ان دونوں کے کمپیریزن میں آپ کس کو پریفر کریں گی لائک ان آر ایریاز جو کہ بہت فلیٹ ہیں اور میدانی علاقے ہیں تو یہاں پہ ہم کون سے بلوک کی طرف زیادہ ریفر کر سکتے ہیں افکوس ہم سے اگر رائی لی جائے تو ہم اس کو انسولیٹیو اور ہالو بلوک ہی کہیں گے مگر ایک کیونکہ سوچ ڈیویلپ ہو چکی ہے سالٹ کی طرف اس وجہ سے ہم نے یہ بھی ڈیویلپ کیے ہیں اور مختلف اس کے وجوہات ہوتے ہیں کیونکہ اس کو استعمال کرنے کے خاص انجینئرنگ ہوتی ہے پہلے ہی ہم لوگ پلمنگ کو فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہاں سے پلمنگ جائے گی ہم لوگ پہلی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں ایچ پی ایسی جائے گی یا اس میں ورٹیکل روڈز جائیں گے تو یہ کنسٹرکشن کی اس پہ انجینئرنگ پہ اور ارکیٹیکچرل انجینئرنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارکیٹیکچر انجینئر آپ کو کیا مشورہ دیتا ہے اس کو آگے بڑھانے کا میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے ٹائم ریڈکشن کی بات کی ڈیورنگ کانسٹرکشن تو کتنا ٹائم ہمارا ریڈیوز ہوتا ہے جب ہم اس مٹیریل سے ہم لوگ کانسٹرکشن کر رہے ہیں جی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ہماری جو کنونشنل برک ہے ٹھیک ہے اس کا سائز آپ کو پتا ہے کیا ہے اور آپ ہمارے بلوکز دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز بھی آپ کے سامنے ہے جہاں پہ ہم کنسٹرکشن ٹائم ریڈکشن کی بات کرتے ہیں تو سائز کی وجہ سے بھی پلس ہماری جو لیبر ہے آپ نون سکلڈ لیبر اٹھا لیں ٹھیک ہے وہ اس کو اٹھا کے پلیس کرتے جائیں گے جیسٹ ٹھیک ہے جب یہ پلیسنگ ان کی ہوگی تو ہم اسی پلیسنگ سے ہی تھرٹی فائی پرسنٹ تک اپنا اس میں کنسٹرکشن ٹائم ریڈیوز کر سکتے ہیں لائک کوئی ایک بلڈنگ ہے آپ کی جس کو آپ نے نائن منت میں کنسٹرکٹ کرنا تھا وہ بلڈنگ آپ کی فائیو منت میں فور منت میں فور ان ہاف منت میں کمپلیٹ ہو سکتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے ایک تو سائز کی وجہ سے دوسرا ہم انٹر لاکنگ کر رہے ہیں مورٹر لیس کر رہے ہیں کم مورٹر کر رہے ہیں تو وہ جو مورٹر اٹھا کے لے آنا اس کو پلیس کرنا اس میں پیسٹ لگانا وہ ساری چیزیں جب ہم ہٹا دیتے ہیں ریموو کر دیتے ہیں تو ہمارا کنسٹرکشن ٹائم ریڈیوز کی وجہ سے تھرٹی فائی پرسنٹ تک کم ہو جاتا ہے جی بلڈنگ کی مہم اب بات یہ کر رہی ہیں کہ جو ہمارے بانڈنگ کی آپ بات کریں کہ اس بلڈنگ کی بانڈنگ ہے یا دس از کمپلیٹلی سمپل کوئی بھی کسی بھی طرح سے نہیں یہ بلکل سمپل ہے اس میں آپ نے صرف ہولز کی علائنمنٹ کرنی ہوتی ہے اور دوسرا اگر آپ سالیڈ بلکل یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے جیسٹ ان کو انٹرلوک کرنا ہوتا ہے جہاں تک بانڈنگ کی بات آتی ہے تو ہمارے صرف یہ کورنر پہ جا کے کوئی ہم کرنا چاہیں اپنی ٹیکنیک لڑانا چاہیں تو کر سکتے ہیں ادروائز یہ بلکل سمپل ہے جا لینٹل پہ یا جو سی لیول ہوتا ہے ہمارے وہاں پہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں ادروائز سمپل ہے یہ بلکل ٹھیک ہے میم جویریہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پی ایس کیو سی اے کے ایک آرڈنگ اور گورنمنٹ کی کیا پولیسیز ہیں about the usage of ڈیز بلوکس افکوس انہوں نے کافی انکاریج کیا ہوا ہے اور ان کی طرف سے ہمیں بلکل خاص وہ ہے requirement ہے تمام طرح ہم جو academic اور industrial لائسوں ہیں ہم لوگ کا گورنمنٹ اور پاکستان اور پرائیوٹ اداروں کا ہم لوگ نے اس کو سختی سے HEC کی طرف سے بھی ہے کہ اس کو update کرنا ہے اور جو conventional brick ہے اس کو چونکہ زگزاگ کے باوجود ہم لوگ کو بہت زیادہ تکلیف ہے نیکہ کی طرف سے بھی یہ ہی ہے کہ even زگزاگ has some ripple corrosion in it تو انہجی کے جتنے بھی قانون ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل بھی جیسے ایشری وغیرہ تو ہم لوگ کو بلکل انسولیٹیو انویلوک کی طرف ہی آنا ہے اور پی ایس کی ایس کی کی طرف سے بھی خاص ہدایات جاری ہو چکی ہیں کہ اب ہم لوگ کو یعنی this is encouraging کہ ہم لوگ ان کو use کریں جی فلای ایش کا بلوک ہے اور جو refused and reused سکتے ہیں تو کسٹ کے حد تک ہماری ریڈیو ہو سکتی ہے دیکھیں ہم اس میں ویسٹ مٹیریلی میکسیمم یوز کر رہے ہم فلای ایش کی بات کریں تو فلای ایش کی ہمیں کسٹ پڑتے ہیں ہمیں بالکل بھی نہیں پڑتے ہیں ٹھیک ہے ہم اوورال سارے بلوک کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو پروڈکشن کاسٹ ہے ہمیں ٹین پرسنٹ تک برک کی نسبت کم پڑ سکتی ہے آپ نے اس میں پہلی یہ ذکر کیا کہ اس کے اندر ہم کم سیمنٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کے مٹیریل کو ون بائی ون سپیسیفائی کریں تو آپ وہ کس طرح سپیسیفائی کریں گے اور ان کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا انفرمیشن آپ لیں ٹھیک ہے میٹیریل تو اس میں یہی ہے یا تو ہم ویسٹ کر سکتے ہیں اگر ویسٹ نہیں تو ہم کانگریٹ جو سیمپل ہماری ہوتے ہم اسے ہیوز کر سکتے ہیں جہاں تک بات ہے سیمنٹ کی ٹھیک ہے سیمنٹ ہم ان کی پروڈکشن کے بات بھی ہم دیکھیں ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیسز بلکل سمودھ ہیں ٹھیک ہے ہم انٹرلوک کر رہے ہیں ہم پلاسٹر بچا رہے ہیں جو پیسٹ ہم ان کے اندر پیسٹ کرتے ہیں ہم اس کو بچا رہے ہیں سمودھ فیسز کی وجہ سے جو ہم پلاسٹرنگ کرتے ہیں کورنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو بہت اس کی ٹھکنس ہم کام کر سکتے ہیں ون ٹو ٹو میلیمیٹر تک ہم کر سکتے ہیں تو یوں کر کہ ہم اپنی سمیٹ بھی بچا رہے ہیں اور ہم اپنا ٹائم بھی بچا رہے ہیں اس کے بینیفیٹس اس طرح سے ویس منیمائزیشن اس میں کم ہو جاتی ہے ریسائیکل ہمارا جو میٹیریل وہ یوز ہو جاتا ہے لیبر ہماری جو ہے ہمیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی سپیسیفک کہ ہمیں اس سکل کا لیبر چاہیے ہمیں بلینڈ ایفرٹس نہیں چاہیے میسن اس میں بالکل بھی ہمیں نہیں ضرورت کہیں کہیں پہ جہاں پہ ہمیں ٹیکنیک کرنی کچھ سٹیڈیز کے جہاں پہ یہ یوٹلائز ہو رہے ہیں اور وہ بہت فنکشنل اور بہت ایک پرسپرس کائنڈ آ پاکستان میں لوگوں کو پہلے تو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اس دیس کے بارے دوسرا منٹیلیٹی ان کی یہ ہے کہ مطلب ہولو بلوک ہماری بلڈنگ بہت ویک ہو جائے گی ہیں گلوب میں وہاں پہ یہ چیزیں یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اگر پاکستان میں دیکھیں ہولو بلوک بھی ہمارے ہلی ایریاز میں یوز ہو رہے ہیں اور سولید بھی ہمارے یوز ہو رہے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے ڈاکٹر جوویریہ آپ اس کے بارے میں اگر ہمیں مزید کچھ بتائیں جی آپ سوال کیے کہ اس کے کیا انگریڈیٹین ہیں تو یہ اس کے اندر ہم نے کلی یوز کیا ہے اور مٹھی بھر سمنٹ یوز کیا ہے ٹھیک only 10 پرسنٹیج of this comprises of of سمنٹ نمبر 2 اگر آپ اس سے پہلے بھی سوال تھا کہ اس کی کس کیا ہوتی ہے it is 10 times lesser than the conventional block number 3 پاکستان میں بلکل ہم نے Giga mall اور کافی زیادہ upcoming projects ہیں جو اس material سے بن رہے ہیں بلکہ اپنا ادارہ بھی اسی material کا بن رہا ہے جو نیا ٹاور ہے تو سلام آباد میں پانچ projects ہیں جو اسی material کے بنے ہیں lightweight blocks کے جو interlocking blocks کے high rise میں اس کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے currently تو this is what i wanted to add here and of course it is our future and everybody is coming towards this new aspect of life okay آج کا topic no doubt آپ دونوں سے discuss کر کے بہت اچھا لگا کیونکہ یہ شاید ہماری usual community کو اتنا ان کے بارے میں بھی پتا بھی نہیں ہے thank you so much dr javeria and thank you so much miss so so and this was our topic about today جس پہ ہم لوگ نے interlocking lightweight concrete blocks کی بات کی اب اس میں یہ ہے کہ ہم اس ہی ٹوپک کو مزید continue کریں گے اب تک کے لیے moving سینز کے ساتھ ہم دوبارہ واپس آئیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ